یہاں پہ میں آپ کو اپنی گارڈن کی ہاورسٹنگ دکھا رہی ہوں جو میں نے وہاں سے اٹھایا ہے رازبری کی تقریباً ایک مٹھ بنی ہے میپل کاٹوں گی تھوڑے سے اورنج کاٹوں گی تھوڑے سے انگور ڈالوں گی اور تھوڑی سی رازبری اس میں ڈال دوں گی ایک دو دانے سٹوبری کیے بھی ہیں اس میں یہ جی ہماری الاؤٹمنٹ کی سٹوبری سوڑی سی پکی ہوئی تھی جو میں نے نکالی ہے تو الحمدللہ اس کے بعد ایک مٹھ کے برابر یہاں پہ یہ باتھو بھی مل گیا نرم نرم سا باتھو بھی ایک ہرب ہے جو چینی سپینچ ہوتی ہے صحت کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے وہ ایک مٹھ کاٹ لی ہے یہ اونین لیکس ہیں جتنی بھی آپ سبزی پکاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں یہ بھلا ہی پیاز ڈالیں آپ یہ اونین لیکس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس بارپور آئین ہوتا ہے صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں پلنٹی ساری پالک ہے اور پلنٹی پالک کو میں نے اس طرح دونا ہے بڑے سارے برتن میں ڈال کے ایک کر کے پتہ دونا ہے کیونکہ الارٹمنٹ میں سے آیا ہے اور اس میں کوئی کیڑا مکوڑا ہو سکتا ہے باگ ہو سکتا ہے اس لیے میک شور کرنا ہے کہ نائس اور کلین ہو جب سیٹیسفائی ہوں گے تب ہم اس کو استعمال کریں گے یہاں پر دیکھیں کہ یہ فلاور ہیں جو ماشاءاللہ میں الارٹمنٹ سے لے کے آئی ہوں اور سارے گھر میں میں نے سجائے ہیں صرف یہاں پہ نہیں تو دو تین کمروں میں اس طرح باسکٹ بنا کے ٹکری بنا کے رکھ لیتی ہوں اور یہاں پہ یہ قدو شریف ہیں ماشاءاللہ کوجٹ ہیں جو راؤنڈ قدو لگے ہیں تو الحمدللہ چھوٹے چھوٹے ہی توڑ لیے ہیں میں نے مسور کی دال اور چنوں کی دال میں نے بگوڑی تھی اس کو پکا لیا اور بال لیا ہے اب اس قدو کو ہم پکائیں گے اور دونوں کو اچھے سے مکس کر کے پکائیں گے بڑے مزے کا سالن بنتا ہے ان کا تو یہ جی آج میری الارٹمنٹ کی ہے کمائی الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دیکھیں میں نے مسور کی دال کو بال لیا ہے اور پانی میں نے مناسب ہی ڈالا تھا کہ جتنا وہ سوک جائے اور ساتھ میں ادرک اور لحسن بھی تھوڑا سا ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو ماشاءاللہ پک چکے ہیں اور اس میں پیاز ڈال دوں گی دو پیاز میٹیم میں نے کاٹے تھے اب وہ ڈال دیتے ہیں اور دیکھنا یہ مزے کا بہت بنے گا جتنی زیادہ انگریڈینٹ ڈالیں گے اچھی اور اتنے ہی مزے کا بنے گا یہاں پہ یہ میں نے میرچ کا کاٹی ہے یہ سبز میرچ چار والی اور چار ٹماٹر کاٹے ہیں اور یہ اس میں ڈال دیں گے جکین کریں میرے جو ڈال سبزی ہے اتنی مزے کی بنتی ہے کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں تو آپ بھی یہ اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا یہ جو پیارے پیارے سے لہرے لہرے سے نرم نرم سے کوجٹ تھے نا میرے الارٹمنٹ کے ان کی ہم نے کربانی کر لی ہے آج آج ہم نے ان کو بریک بریک کاٹ لیا ہے اور جکین کریں بہت ہی نرم اور چھوٹے چھوٹے تھے اب وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس میں کیوں کہ میں نے میرچ ڈال دیا ہے اس لئے اس میں اور ایکسٹرہ میرچ نہیں میں نے ڈال لی اب اس میں تھوڑی سی ہلڈی اور تھوڑی سی نمک اور تھوڑا سا کلرنگ کے لیے ڈال دیں گے دیکھیں یہ ڈوئی ہے اس میں میں نے ساپ سے ایک چمچ کے برابر نمک ڈالا ہے تھوڑا سا نمک بھی ڈالنا پڑتا ہے سوادین حسار یہ لفظ مجھے بولنا نہیں آتا اور یہاں پہ اتنا ہی ہلڈی ڈال لی ہیں ہلڈی سے تھوڑا سا فوڈ میں کلر آ جاتا ہے ویسے تو انگریڈین بہت ہی اچھی ہیں اور تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی تھوڑی سی سونا چاندے کی طرح تھوڑی سی مرچ ڈال لی ہیں اب اس کو اچھے سی آپ نے مکس کر دینا ہے مکس کر کے اور اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے پکاتے رہنا ہے جب پانی خوشک ہو گیا تو پھر آپ نے اس میں دو ڈوئیاں کوکنگ گوئل کی ڈال کے اس کی بنائی کرنی ہے اللہ اللہ اور خیر سے اللہ شکر الحمدللہ رب العالمین اس طرح میں کھانا بناتی ہوں میرا کھانا جو ہے وہ بہت ہی ساتھا بہت ہی انرجیٹک انرجی والا طاقت والا اور بہت ہی سیمپل ہوتا ہے ویری سیمپل ریسپی تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا گھر کے قدو ہیں مسور کی دال چنے کی دال پیاز ڈالے ہیں میں نے اور ہر یہ مرچ ڈالی ہے سرک مرچ نہیں ڈالی تو اس کو ہم پھون کے پکائیں گے اور دو تین دن کے لیے نہیں دو تین دن ٹائم کے لیے جی کافی ہوگا الحمدللہ شکر الحمدللہ یہاں پارجی ہمارے قدو چھولے کی دال بن رہی ہے چنے کی دال ہے مسور کی دال ہے ٹائم کے ساتھ میں ساری انگریڈینٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ ہیں دو دوئیاں میں نے اس میں کوکنگ گوئل پی ڈالی تھی سن فلار کوکنگ گوئل کی اور الحمدللہ جو مرچے ہیں وہ بھی اس میں مکس ہو گئے ہیں مرچ زیادہ نہیں ڈالی تھی سبز مرچے ڈالی تھی اچار والی اور جو قدو تھے وہ بھی بہت ہی نرم نرم تھے وہ بھی مکس ہو گئے ہیں اور یہ اب ہم کھانے کے لیے تیار ہے چنے کی دال مسہور کی دال اور قدو ٹماٹر پیاز لہسن عدرت اور ہری مرچے اور مسالہ جات کوکنگ اور یہ ڈالا ہے اس میں ماشاءاللہ تیتہ کل فسارا جی سیئیوں نام محمد سر وے حکیوں نام محمد سر وے لگتا بہت پیارا جی جس دی خادر اللہ واحد تیتہ کل فسارا جی اللہ او اللہ ہو اللہ ہر رحمن الرحیم یہاں پر دیکھیں کہ جو میں نے سپینچ جو ہے اللہ ہر رحمن الرحیم کی لا کے پتہ پتہ دو کہ اس کو بریک بریک کٹ کے اس کی ڈنڈلیاں ساری نکال کے ان کو سٹیم کر لیا ہے یہ اپنے ہی پانی میں پک رہی ہیں قریباً ایک موٹھ کے قریب میں نے اس میں مرچیں بھی ڈال دی ہیں اور ہلکا سا نمک بھی اب ڈال دوں گے اور جب پانی سوک جائے گا تو اس کے چیکن پالک بنیں گی چیکن پالک بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ جو پالک ہے نا اس کو اچھے سے دولیں اس کو عبال لیں یہ پانی اس میں کافی ہے اس کا پانی زیادہ خوشک ہو جانا چاہیے تو یہ جو پانی ہے بہت زیادہ بھی نہیں پکانی پھر آپ نے چیکن بوننا ہے پیاز بون کے لہسان آدھرک ڈال کے ٹماٹو وغیرہ ڈال کے اور سارا مسالہ بنا کے چیکن پیار ہو جائے گا پھر آپ نے یہ پالک ہے اس میں ڈال دنیا اور بنائیں کرنی ہے اس طرح یہ چیکن پالک بن جاتی ہے اگر آپ کے پاس یہ پانی زیادہ ہے ایکسیس ووٹر ہے تو اس کو آپ آٹے کا اللن بھی لگا سکتے ہیں ایک موٹھ آٹا جو آپ روٹی بناتے ہیں وہ اس میں ڈالنا ہے اور اس کو گوٹنے کے ساتھ گوٹ لینا ہے تو پھر یہ پانی خوشک ہو جائے گا اور سمودھ سی بان جائے گی آپ چاہیں تو مشین کے ساتھ اس کو پیس بھی لیں لیکن اگر نہ بھی پیسیں تو تب بھی یہ اچھا لگتا ہے تو بہت ہی نرم بی بی پالک ہے تو جس کا یہ ساگ بن رہا ہے سبزی کا پانی جس کو لائچی ووٹر کہتے ہیں گلوکوز وو پلانٹس جب آپ برتن وغیرہ جب آپ سبزی دوتے ہیں تو سبزی کا پانی جس کو لائچی ووٹر کہتے ہیں اور ان کو پودوں میں ڈالیں ایک کپ تو وہ بہت اچھا فلورش کرتے ہیں اگر آپ میٹ بھی دوتے ہیں تو ریڈ فروٹ والے فروٹ اور ویجیٹیبل کو پانی آپ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے پودے بہت ہی خوبصورت شائن کرتے ہیں بہت گرین ہوتے ہیں لش گرین ہوتے ہیں اس طرح فلاور کی طرح وہ سمائل کرتے ہیں اس لئے یہ پانی جو ہے زائے نہ کریں اپنے پلانٹ کو ڈال دیں پر دیکھیں کہ جس طرح ساگ بڑ بڑ کر رہا ہے کسی کی ساسیں ہمیشہ بڑ بڑی کرتی رہتی ہیں اور ان کو بڑ بڑ کرنے دیں آپ خوش رہے خوشیاں باتیں شاد رہے عباد رہے اور جب جب وہ بہت زیادہ بڑ بڑ کرنے لگیں تو پھر اس ٹھوڑا سا فلیم اور اونچہ کر دیں تو پھر فلیم اونچہ کرنے سے پھر مزید وہ بڑ بڑ شروع ہو جاتی ہے مزید وہ بڑ 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 ہو جاتی ہے میں فلیم اونچہ کر رہی تھی آپ دیکھیں آہ سارے گند پہ جنا چھٹے بہاریں جیسے میں نے وہ چولی کو فلیم کو اونچہ کیا تو وہ بڑ بڑ جیدہ ہو گئی بہت 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 پالک سپینچ تھی تو بہت سمودلی وہ پک گئی ہے اور الحمدلیلہ کہ آیا میرا کی ہمارا ٹھوڑ تھی پردے ہسی گر آیا میرا پردیسی یہاں پہ عام آئے ہیں گر آیا میرا پردیسی گر آیا میرا پردیسی الحمدللہ گر آیا میرا پردیسی گر آیا میرا پردیسی